لاہور میں بارش نے تباہی مچا دی ہے سب سے زیادہ لکشمی چوک میں دو سو چونتیس میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے نشتر ٹاؤن میں دو سو بیس تاج پورا میں دو سو تین میلی میٹر بارش ہوئی جبکہ سڑکے تلاف کا منظر پیش کرنے لگی ایک سو دس پیڈر سٹریپ کر گئے جس سے بجلی کا نظام متاثر ہوا نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے معاملات زندگی درہم پرہم ہو گئے لاہور سے یہ ریپورٹ دیکھئے لاہور میں بادنوں کی گھن گھرج راکے سے شروع ہونے والی بارش وقفے وقفے سے جاری بارشی پانی جمع ہونے سے سڑکے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی مونسون کی پہلی بارش سے نشیبی علاقوں میں جمع ہونے والا پانی نکالنے کے لیے واسا اور ظلی انتظامیہ کی ٹی میں متحرک ہو گئے ایم ڈی واسا غفران احمد نے لکشمی چوک اور کرتبہ چوک میں نکاسی آب آپریشن کا جائزہ لیا گھر چمک کے ساتھ ہونے والی بارش کے باعث لیسکو کے ایک سو ایک فیڈر ٹریپ کر گئے ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ بارش رکھتے ہی بجلی کی بحالی کا کام شروع کر دیا جائے گا لاہور میں سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں دو سو چونٹیس میلی میٹر ہوئی جبکہ نشتر ٹاؤن میں دو سو دو اور پاچ پرانے دو سو تین میلی میٹر بارش رکار کی گئی محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ اٹھالیس گھنٹوں کے دوران بارش کا یہ سلسلہ نہ صرف جاری رہے گا بلکہ ترجہ حرارت میں مسیح کمی آنے کا بھی امکان ہے آئیشہ عطا سوا نہ ہو تو ناظرین اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سما کے نمائندے گل بک میں آئیشہ عطا آئیشہ یہ بتائیے کہ اس وقت گل بک میں کیا صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں کنیس عطا حضر میں آپ کو بتاؤں گل بک جو ہے وہ پوش علاقہ بھی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ کمرشل علاقہ بھی ہے یہاں پر اس قدر پانی جو ہے وہ موجود ہے سڑکوں پر کہ یہاں سے گزرنا جو ہے وہ مشکل ہوا ہوا ہے جو شہری رہائشی ہیں وہ تو گھروں میں دوبکہ رہ گئے ہیں لیکن جن کو دفاتر کے لیے جانا تھا یا جن کو دیگر اپنے گھر کے کام نمٹانے تھے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس وقت پانی جو ہے وہ اتنا زیادہ یہاں پر موجود ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یہاں پر گلبرگ میں اس وقت دو سو سوڑا ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی جا چکی ہے موسم جو ہے وہ اس طرح سے خوشکبار تو ہوا ہے لیکن سڑکوں پر جس طرح سے پانی جمع ہوا ہے یہ شہریوں کے لیے جو ہے وہ کچھ مشکلات جو ہیں وہ اپنے ساتھ لاری ہیں میں ایک موسمیات کی جانی سے کہا یہ کیا ہے کہ آنجہ چوبیس سے اٹھالیس سندوں کے دران بارش کا یہ سلسلہ جاری رہے گا جبکہ پی ڈی ایم میں کی جانب سے واسا کے جو اور دیگر جو مطالقہ محکمے ہیں ان کو الٹ جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ نکاسی ہے آپ کے جو انتظامات ہیں ان کو یقینی بنائے صورتحال جو ہے وہ سڑکوں کی اس وقت خراب ہے کوئی بھی لہور کی ایسی سڑک نہیں ہے ٹھیک ہے لہور میں بارش نے تباہی مچا دیا عائشہ آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی بارش کے پانی نے لہور کے پوش علاقوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے سڑکیں پانی میں چھپ گئی ہیں موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے دانش منیر اس وقت لیبرٹی چاک میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں دانش بتائیے لیبرٹی چاک میں کیا صورتحال ہے شہر میں علاق صبح سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ تحال نہیں تھمسکا شہر بر میں موسرہ دار بارش تحارش تحال جاری ہے جس کی وجہ سے شہر کے مختلف جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیرہ آب آ چکے ہیں میں اس وقت لہور کے لیبرٹی چاک میں موجود اور میرے عقب میں کذافی سٹیڈیم جو یہ رسہ جاتا ہے جو دیکھا جا سکتا ہے کہ مکمل طور پر پانی میں ڈوبا ہوا ہے گاڑیوں کو کس طرح سے مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہری کی گاڑی جو ہیں وہ ڈوبنے کا بھی خاصہ خطرہ ہے جس کے بعد بڑی احتیاط کے ساتھ گاڑیوں کو اپنی مختلف راستوں کی جانب جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں یہی صورتحال گلبرک کے مختلف علاقوں کی بھی ہے لبرٹی چاک بھی جو ہے بقیدہ طور پر مکمل طور پر زیرہ آب ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کلمہ چاک کا جو ایریا ہے برکت مارکیٹ ہے اور اسے ملحق کا گارڈن ٹون جوہر ٹون اور اسے ملحق کا دیگر جو علاقے ہیں وہ مکمل طور پر زیرہ آب ہیں مختلف مقامات پر واسا کی ٹیمیں نقاسی آپ کے لیے سرگر میں عمل تو ہیں لیکن بارش اتنی تیز ہے کہ پانی جو ہے وہ بارش جو اتنی تیز ہے کہ وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی جس کے باعث خاصی مقدار میں پانی تحال سڑکوں پر موجود ہے سڑکیں مکمل طور پر زیرہ آب ہیں شہریوں کو سفر کرنے میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑھا جبکہ جی کے ساتھ ساتھ متعدد گاڑیاں جو وہ پانی میں ڈوبی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کو بہت شکریہ آزاد کشمیر سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوئی جبکہ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے آزاد کشمیر میں مونسون بارش ہیں مدفر آباد اور گردو نواق میں موسم مزید خوشگوار ہو گیا پنجاب کے کئی شہروں میں بھی برسار گجلات اور گردو نواق میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش ہوئی ناروالہ شکرگرہ میں بھی بادل جم کر برسے منڈی بہت دن کی گلیوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا حافتہ بات پھول لگر ننکانہ صاحب سمیت مختلف شہروں میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بادل برسے محکم موسمیات نے خطری کی گھنٹی بجا دی ندین آلوں میں شدید تغیانی کی پیشگوئی کر دی مرزات نے گرمی کی چھٹی کر دی موسم تھنڈا تھار اور سہانہ ہو گیا بارش کے باعث بجلی کا تفصیلی نظام شدید متاثر ہوا بجلی کی بندش نے سہانے موسم کا مدہ کرکرا کر دیا محکم موسمیات کا کہنا ہے بارش کا سلسلہ آٹھ جولائی تک برقلال رہے گا گجناوالا میں مصلا دھار بارش سے جیٹی روڈ سمیت کئی علاقے زریاب آگئے نکاسی آبنا ہونے سے گلی محلے بھی تالاب کا منظر پیش کرنے لگے لوگوں کی گاڑیاں پانی میں بند ہو گئیں عمر فاروق سے مزید جانیں گے جی عمر بتائیے اس وقت میں سیالکورٹ روڈ پر مجود ہوں یہ وہ اہم شہرہ ہے جو گجناوالا کو سیالکورٹ اور راولپنڈی سے ملواتی ہے یہاں پر بھی پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے اس کے علاوہ بات کی جائے شہر کے نشہبی علاقوں کی تو کمیشتر روڈ، سیول اسپتال روڈ، گرجاگ روڈ، ہافصاباد روڈ اس کے علاوہ جیٹی روڈ اور شہر کے تمام انڈرپاسی پانی سے جاہو وہ مکمل طور پر بات چکے ہیں جس کے باعث شہریوں کو نا صرف سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بلکہ اپنے گھروں کو جانے میں بھی جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے شہر کی تمام جو گلی محلے ہیں وہ بھی ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں واسا نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم نے مونسور سے نبٹنے کے لیے تمام طرح انضامات مکمل کر دیا ہے لیکن اب تک جو نوے ملی لیٹر بارش ہوئی ہے اس نے جاہو واسا کے تمام انضامات کی گلے ہی کھول کر رکھ دیا ہم نے دیکھا ہے کہ شہر کا کوئی پوش علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر پانچ سے چھ فٹ جاہو پانی جمع نہ ہو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ ادھر ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں چھے سے آٹھ جلائے کے دوران سلاب کا خطرہ ہے بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے باعث نو جلائے سے دریائے جہلم چناب اور راوی میں بھی سلاب کا خطرہ ہے پنجاب ڈیزیسٹر مانجمنٹ آتھارٹی نے خبردار کر دیا ہے کہ بارش اور آندھی کی صورتحال پر جاری الٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈی جی خان کے پہاڑی علاقوں سے منسلک نالوں میں تغیانے کا امکان ہے موری میلینڈ سلائڈنگ کا الٹ بھی جاری کیا گیا ہے جبکہ تمام متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں بارش کے پانی نے لاہور کے پوش علاقوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے سڑکیں پانی میں چھپ گئی ہیں موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے دانش منیر اس وقت لیبرٹی چاک میں موجود ہے ان سے جانتے ہیں دانش بتائیے لیبرٹی چاک میں کیا صورتحال ہے شہر میں الالصوب سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ تحال نہیں تھمسکا شہر بر میں موصلہ دار بارشتہ ہارشتہ حال جاری ہے جس کی وجہ سے شہر کے مختلف جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیرے آب آ چکے ہیں میں اس وقت لاہور کے لیبرٹی چاک میں موجود اور میرے اقب میں کذافی سٹیڈیم جو یہ رسہ جاتا ہے جو دیکھا جا سکتا ہے کہ مکمل طور پر پانی میں دوبا ہوا ہے گاڑیوں کو کس طرح سے مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہری کی گاڑی جو ہیں وہ دوبنے کا بھی خاصہ خطرہ جس کے بعد بڑی احتیاط کے ساتھ گاڑیوں کو اپنی راستوں کی جانب جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں یہی صورتحال گلبرک کے مختلف علاقوں کی بھی ہے لبرٹی چاک بھی جو ہے بقیدہ طور پر مکمل طور پر زیرے آب ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کلمہ چاک کا جو ایریا ہے برکت مارکیٹ ہے اور اسے ملحی کا گارڈن ٹون جوہر ٹون اور اسے ملحی کا دیگر جو علاقے ہیں وہ مکمل طور پر زیرے آب ہیں مختلف مقامات پر واسا کی ٹیمیں جو ہے وہ نقاسی آب کے لیے سرگر میں عمل تو ہیں لیکن بارش اتنی تیز ہے کہ پانی جو ہے وہ بارش جو اتنی تیز ہے کہ وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی جس کے باعث جو ہے وہ خاصی مقدار میں پانی تحال سڑکوں پر موجود ہے سڑکیں مکمل طور پر زیرے آب ہیں شہریوں کو سفر کرنے میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا جب کسی کے ساتھ ساتھ متعدد گاڑیاں جو ہیں وہ پانی میں ڈوبی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں شہریوں کو سمتارے دیکھائی دے رہی ہیں